بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پرام کے ساتھ میں ہوں نسلہ ملک ناظرین ہم مسلسل اخلاقی طور پر گرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں آپ ٹویٹر دیکھ لیں فیس بک دیکھ لیں سوشل میڈیا پر آپ جا کر دیکھیں آپ اختلاف رائے نہیں کر سکتے آپ اپنی بات نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کو جواب میں گالیاں دی جاتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر کم از کم یہ اتیاد برتی جاتی تھی کہ وہاں ایک دوسرے کے خلاف نعرے باز ہی ہوتی تھی لیکن گالم گلوج کی نوبت کم ہی آتی تھی اب یہاں بھی نوبت یہ آگئی ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ اور ایوان کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہا جاتا ہے اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ایک معزز رکن صوبائی اسمبلی کے اندر صوبیہ شاہ صاحبہ وہ اگر موجود ہوتی ہیں تو ان کے اوپر جس قسم کی آوازیں کرسی جاتی ہیں جس طریقے سے انہیں برا بلا کہا جاتا ہے جو گالیاں دی جاتی ہیں شاید ٹیلیوین چینل پر اس وقت وہ نشر بھی نہیں کی جا سکتی فوٹیج تو وہ دکھائی جا سکتی ہے لیکن جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ عوام کے سامنے اس لیے ٹی وی چینل پر نہیں دکھایا جا سکتا کہ نہ وہ آپ سن سکتے ہیں نہ ہمیں وہ ایسے الفاظ سننے چاہیے ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے ہمیں عزت اور اعترام سے ہم بہت دور جا رہے ہیں خواتین کے اعترام کی بات تو یادہ کی جاتی تھی کہ اپنے مخالف خواتین کے خلاب بھی بات چیت کرتے ہوئے اعتیاد کا دامن کبھی نہیں چھوڑا جاتا تھا لیکن اب اس قسم کی نوبت آ چکی ہے کہ وہاں ایک پورا جتہ گیلری کے اندر موجود ہوتا ہے عراقین اسمبلی موجود ہوتے ہیں اور ایک خاتون کے ساتھ جس قسم کا رواہ رکھا جاتا ہے وہ آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے یہ کے پی کے اسمبلی ہو سندھ کی اسمبلی ہو پنجاب کی ہو جہاں بھی ہم دیکھیں ہمیں اگر اپنی اخلاقی روایات کو ایسے ہی توڑنا ہے اور ایسے ہی اس کو تباہ و برباد کرنا ہے تو پھر ایسی اسمبلیوں کا کیا فائدہ ہوگا ہم نئی نسل کو کیا پیغام دیں گے اخلاقیات کا درس جو ہم اپنے تعلیمی داروں میں دیتے ہیں وہ بچے کیسے اس بات سے سیکھ پائیں گے کہ قوم کے رہنماء قوم کے لیڈر قوم کے حکمران اگر اس قسم کا رویہ رکھیں گے تو پھر بچوں کو ہم درس کیسے دے پائیں گے ان کو کیسے سکھا پائیں گے کہ بڑوں کا اعترام کیسے کرنا ہے عزت سے بات کیسے کرنی ہے خواتین کا اعترام کیسے کرنا ہے اگرچہ مجھے اس بات سے بھی گلا ہے کہ اس بات پہ کے پی کے کی پوری اسمبلی کے اندر ایک قراداد آنی چاہیے تھی اور ایک ایسی قراداد آنی چاہیے تھی جس میں یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ صوبیہ شہد صاحبہ کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اس پہ پوری اسمبلی کے پی کے اسمبلی معافی مانگتی ہے اور اپنے آپ کو ذمہ دار کرا دیتی ہے کہ اس قسم کا رویہ وہاں کیوں رواہ رکھا گیا اس پہ بھی بات کریں گے کہ آج کے پوراں کے اندر ساتھ ہی ساتھ جائزہ لیں گے کہ کیا وزیراعظم کا انتخاب بھی ہو جائے گا چاروں وزراءالہ کا انتخاب ہو چکا ہم آگے بڑھ پائیں گے یا ہم وہیں رک جائیں گے کیونکہ قوم کی امیدیں اب اس بات پر لگی ہیں کہ حکومتیں بن جانے کے بعد عوامی مسائل کی طرف توجہ ہوگی ان کے مسائل کم ہوں گے لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو للکارنے کی باتیں ہو رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے کوئی کہہ رہا ہے ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم ملک کا نظام نہیں چلنے دیں گے آئیے میں اس کو خط لکھے جا رہے ہیں ایک آنمی کو تباہ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں ان حالات میں ان بڑے لوگوں کو شاید کوئی نقصان نہ ہو لیکن عام آدمی کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے اس کا بھی جہزہ لیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ ماضی کے ایسے قصے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ غدار وطن ہیں اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ملک دشمن ہیں آج انہیں گلے لگایا جا رہا ہے کیا کل آپ غلط ہیں یا آج آپ غلط ہیں کیا آپ کو آج احساس ہو چلا ہے کہ ماضی میں آپ نے غلطیاں کی پھر آپ قوم سے معافی مانگے بغیر آگے کیسے بڑھ جاتے ہیں میں احران اس بات پر بھی ہوں کیا قوم کو یہ احساس نہیں ہے یا قوم کو اتنا انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے یہ جو کر لیں گے اسے قبول کیا جائے گا یہ بھی آج کے پرام کا موضوع ہے میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں صوبیہ شاہد صاحبہ مسلم لیگ نواز کی دکن صوبائی اسمبلی ہیں صوبیہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ پرام میں وقت دینے کا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رعوف کلاسہ صاحب ملک سینے صافی سینے تذیعہ کار ہیں مدد مقابل پرام کے محضبان بھی ہیں رعوف کلاسہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آمر زیاد صاحب سینے سینے تذیعہ کار بھی پرام میں شریکیں گفتو ہوں گے صوبیہ شاہد صاحبہ پرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا اپنے پلیٹ فارم سے میں پوری پاکستانی قوم کی طرف سے آپ سے شاید اظہار حمدردی کے ساتھ ساتھ مازد بھی کرتا ہوں کہ میڈیا کو بھی جو آپ کی آواز اٹھانی چاہیے تھی جیسے انداز سے شاید اس انداز سے اٹھائی نہیں گی ہم لڑائی جھگڑے روزانہ دکھاتے ہیں اب سیاستدانوں کا آپس میں بٹھا گے ہم اپنی ریٹنگ کے چکر میں ہم اس جو سنسنی خیزی ہے اس کی طرف دوڑے رہتے ہیں لیکن اخلاقی قدریں ہم کیسے بہتر کر پائیں گے اس کی طرف تو جو ہماری بھی کام ہوتی ہے لیکن آپ سے میں ایک دو چیزیں ضرور آ جانا چاہوں گا کچھ ایک پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شاید لڑائی جھگڑے کا آغاز آپ کی طرف سے ہوا یا آپ نے کسی کو برا بھلا کا جس کے جواب میں جو بالکل قطن کس کی کوئی گنجائشنی کے جواب میں آپ کے ساتھ جو بات چیت کی گئی ایسی کی جانی چاہیی تھی لیکن کیا ایسا آغاز ہوا تھا اور پھر دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے عراقین اسمبلی تھے پوری اسمبلی بھری پڑی تھی کسی نے آکے آپ سے اظہار ہمدردی کیا کسی نے دکھ کا افسوس کا اظہار کیا کہ ہم نے کتنی گندی حرکت ہوتی اس اسمبلی کے اندر دیکھی یہ تینکیو سومت جی یہ پلیٹ فارم دینے کے لیے اور میرے لیے آواز اٹھانے کے لیے بہت شکریہ بلکہ ایک عورت کے لیے ان کی حقوق کے لیے ومن ڈے آٹھ مارچ کو آ رہا ہے اور اس کے لیے آپ نے جو اس پلیٹ فارم پر ہمارے لیے یہ بات جس طریقے سی کہ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ جو بھی مجھے کال کرتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ آپ نے اشتیال بنایا میرے پورے قوم کو میں یہ کہتی ہوں کہ میں جب اندر ہوئی دربازہ کھولا تو اس وقت مریم بی بی نیا صاحب اور میرے اوپر گالیا سٹارٹ ہو گئی میں نے اپنے آپ کو کہا میں نے کہا چلو بولنے دو میں درمیان میں گئی پورے حال میں کم سے کم آٹھ نو دس ہزار لوگ تھے آپ لوگ پلیز وہ پوٹیج دے کے وہ یوٹیوب پہ ٹوانٹی ایٹ کا وہ ڈال دے جو لائب دکھا رہا ہے اس کو ڈال دے میں بیٹنے لگی تو مجھے ادھر سے ہی ایک ایم پی اے نے کہا کہ آج پی اے ملن کے لوگوں کو نہیں بیٹنے دیں گے ان لوگوں نے پراپر جو ہے وہ پلین بنایا ہے آپ لوگوں کو وہ نہیں بیٹنے دیں گے میں نے کہا جب اس کے بعد پھر یہ گالیوں پہ گالیاں مطلب جس غلیس گالیاں مجھے یہاں تک کہ میں ابھی نہیں بتا سکتی میرے موہر آ رہے ہیں بہلے تک لیکن موہ سے میرے نہیں نکل رہے ہیں کہ میرے عوام میرے پبلک یہ میرے بچے یہ نہ سنیں یہ باتیں پھر جب وہ کہہ رہے ہیں مطلب آپ لوگ نہیں کیدی 804 کی نارے لگانے میں نے جا کے اپنے ایم پی کے ہاتھ سے آپ لوگ دیکھیں اگر میں کوئی تیاری کر کے آتی تو میں تیار ہو کے نہ آتی میں تو پھلپ کیلئے آئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھی میرے بیٹے میرے ساتھ تھے میرے بچے میرے ساتھ میرے ماں میرے ساتھ تھی میں ان کو میں ادھر اندر آئی تھی مجھے تو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کیا میرے بارے میں بتا آبادی کری کس طرح گالیاں مجھے دے رہے مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ میں کہاں چھپ جاؤں پھر جب میں نے جب یہ لوگ چھپ نہیں ہو رہے تھے اس وقت میں نے کہا اگر میں ابھی باہر سے گئی تو یہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ کے لئے ہر فیلد میں چاہے وہ میڈیکل میں ہے چاہے وہ انجنیرنگ میں ہے چاہے وہ آئی ٹی میں ہے چاہے وہ ابھی سٹوروں میں ہے چاہے وہ جو بھی غریب عورت وہ کام میری سب ان کے ساتھ جاتی ہوگی اس پلیٹ فارم پہ تو کوئی آئے گی نہیں سیاست پہ کوئی بھی اپنی ماں بہن کو اجازت نہیں دے گا جس قسم کی گالیاں اور جو کہہ رہتے ہیں لیکن میں سب عورتوں کی روزی اور وہ میں بن کروں گی اس لئے میں نے جا کے بہت اپنی نام سے اور میں نے دل میں یہ کر لیا کہ اب میں مر بھی جاؤں تو اس جگہ پہ میں مروں گی لیکن ان سب کو میں سبق سکھاؤں گی کہ یہ جو جو تاکہ لوگوں کو میں ادھکا سکوں کہ پی ٹی آئے کو آپ نے ووڈ دیا ہے اس کا کیا کریکٹر ہے آپ نے کس کریکٹر کو اپنی ووڈ کا استعمال لوگوں نے کس طرح کیا ہے میں سرپوری اپنی قربانی دے رہیتی عورت کے حقوق کے لیے اس کے اسلام میں جو ہمیں بتایا گیا ہے آج میں شعبہ شریف کا شکریہ دا کرتی ہوں میں نواز شریف نیا نواز شریف کا شکریہ دا کرتی ہوں میں مریم بیوی کا شکریہ دا کرتی ہوں اپنی صبحی قائدین کا میں شکریہ دا کرتی ہوں جو آج میرے ساتھ پریس کانپریس امیر مکان صاحب نے کیا میرے لئے آواز اٹھائے میاں صاحب نے کہا میاں شاواز شریف صاحب نے کہا میاں صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ابھی ابھی بلالو اور ان لوگوں نے مضمت کی مجھے تو آج شرم آ رہی ہے کہ میں اختونوں کے معاشرے میں اختونوں کے خیبر پختنخواں میں پیدا ہوئی ہوں مجھے اس سارے بائیوں پہ شرم آنی چاہیے جو اس گیلری میں کڑے تھی جس کی ماں بہن ہے جو ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں مجھے اس سب پہ شرم ہے کہ وہ اس قسم کے ایک پارلیمنٹیرین کو گالیاں دے رہے تھے ادھر اور اگر کوئی کسی کا مو توڑ دیتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں تھی ہر ایک کی ماں بہنتی ہر مرد ایک عورت سے پیدا ہوا ہے اور اس عورت کو جس انداز سے گالیاں دے رہے تھے جس انداز سے وہ بلا رہے تھے اور وہ بھی ایک پارلیمنٹ کے ممبر کو پارلیمنٹ کے ممبر کو تو بہت معذر سمجھا جاتا ہے یہ صوبیہ خان نہیں تھی یہ صوبائی اساملی کی ممبر تھی یہ اس ایوان کی تقدس کو پامال کیا گیا ہے اس ایمان کی ممبر کی بیزتی اتساس پریولیج جو ہے وہ مجروح ہو چکے ہیں اس اللہ کے ناموں کی نیچے ایک عورت کھڑی تھی جس پہ ہزاروں لوگ بیڑیاں تھے اور جس انداز سے اور آپ کو میں بتاؤں کہ دوسرے دن جب میں نے اس کو کہا کہ سب کو چھپ کرو ورنہ میں ادھر اپنے آپ کو ختم کر دوں گی اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ میرے لئے زندگی کی آخری لمحات ہے یہ نہیں ہے کہ میں چھپ ہو جاؤں گی بلکہ ادھر اپنے آپ کو مار ڈالوں گی آپ لوگوں کے سامنے ان سب کو چھپ کرو لیکن وہ ایک جذبات کے ساتھ جو الفاظ استعمال کر رہے تھے نا ایک دن کے ساتھ جیسے کہ کوئی میوزک ہو اور وہ دبا دبا کے بول رہے تھے اور جب علی عمین گنڈا پور وزیلالہ صاحب نے ان کو کہا کہ چھپ ہو جاؤ تو پیچھے سے ان کے ایمٹی ایز نے کہا اس کو مارو جوتوں سے اور چھپ نہ ہو سٹاد ہو جاؤ ان کے سارے ایمٹی ایز نے یہی کہا اس وقت اگر آپ میرا ایکشن دیکھتے ہیں تو میں بوٹ سے اپنے پاؤں سے بوٹ نکالتی ہوں کیونکہ جب آگے سے وہ یہ کہہ رہا ہے اور پیچھے سے ایمٹی ایس کی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ نہیں اس کو مارو ادھر سے آج ختم کرو اس کو ہماری مقصود نشستے نہیں ہیں تو اس کو بھی ختم کرو تو اس وقت میں نے اپنے پاؤں سے بوٹ نکالا اور ہر ایک کو کہا کہ آپ مجھے مارے کہ میرا یہ ایک بوٹ آپ سب کے لیے پا دی ہے ٹھیک ہے میں درنے والے پھر بھی نہیں ہوں کہ میں ادھر سے باگ جاؤں گی ہوں گی اور میں اپنے ووٹ کاسٹ کروں کی مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ نہ آئے اسمبلی میں ورنہ یہ لوگ جو ہے یہ اور اشتیال میں آ جاتے ہیں میں نے کہا میں آؤں گی میں اپنا ووٹ کاسٹ کروں گی میں ممبرہ پروینچلی اسمبلی ہوں یہ حق ہے میرے پاس آپ کی حمد آپ کی حمد اور جذبے کو سلام ہے سب یہ سب ہم میرے ساتھ موجود رہیے گا میں اس پر چاہوں گا روف کلاسہ صاحب اور آمد زیاد صاحب بھی اس پر کومنٹ کریں جو آپ نے باتیں کی ہیں سچی بات ہے کہ باتیں وہ سنی بھی نہیں جا سکتی روف کلاسہ صاحب ہم کس قسم کے معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں سوبیہ صاحب کی باتیں آپ نے سنی کہ ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک اسمبلی کے اندر جو موزز عراقین اسمبلی ہیں ان کا رویہ ایسا ہوگا تو پھر عام نئی نسل کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں نئی نسل یہ جو مطلب کر یہ نئی نسل ہی تھی نا کوئی بہت زیادہ بڑھے لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ہیں جس طرح ابھی انہوں نے سوبیہ بہن نے باتیں بتائی ہیں اور اتنی اتنی بڑی بگ جو آر ڈیل چلیں جو کاملرز بیٹھے ہوئے تھے گیلریز میں چلیں جی ان کو آپ کہہ لیں جی کہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں بڑے غصے میں ہوتے ہیں بڑے ہرٹ فیل ہوتے ہیں اور بھی بہت کوئی اگرچہ یہ اگین وہی والی بات کہ آپ اپنے کلچر میں مطلب کوئی بھی دنیا کا کلچر ہو کوئی بھی خطون ہو لیو ہو لو ان کے آپ کے اپنی اپنی ماں بہن ہو آپ کے اپنے گھر کی خواتین ہو یا آپ کے آپ کے نصوبے کی ہوں شہر کی ہوں دنیا کی کوئی بھی خطون ہو آپ کو اس کو اگر رسپیکٹ کے ساتھ ایک آنر کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ آپ کو پیش آنا پڑتے ہیں آپ ان کی باتیں سن کے آئیوہ سو ٹاچڈ انڈ فیلٹ او بٹ شیمڈ کہ پیچھے سے ایم پی کہہ رہے ہیں مطلب ہے وہ گیلریز کو تو چھوڑے نا گیلریز والی کیا کہہ رہے ہیں جس طرح کی وہاں بہہودہ گفتگوٹ تھی جو ساری دنیا میں دیکھی ہے اور اس پہ لوگ حیران ہیں کہ اس خیبر پختون خواہ میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہمارے خیبر پختون بھائی اکثر کہتے ہوتے ہیں ہمارے صوبے میں تو عورت کا بڑا احترام ہے بڑی عزت ہے بلکہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں اگر اس طرح کے دو چرے واقعات بھی ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا جہاں پہ خواتین کے ساتھ حراسہ کیا گیا یا بہود گیاں کی گئیں تو اس پہ بڑی شرمند کی دلائی دی جاتی تھی جو کہ دلائی جانی چاہیے بھی تھی کہ وہاں پہ بھی بڑے واقعات ہوئے تھے لیکن اب ان کے اپنے ہاں مارد بیٹھے ہوئے ہیں اور پختون کلچر کی ایک بیوٹی تھی وہی والی کہ عورت کے لیے جان دینے والے عزت ان کے کرنے والے سو انبلیوبل سے سینز ہیں میں تو ان کی ایمپیز کی اس پہ اس پہ حران ہو رہا ہوں کہ وہ کس طرح کے ایک ایک ان کا میٹل سے بنے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی ایک کلیک کی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارو اور وہاں پہ امین گنڈاپور صاحب کو میرا خیال زیادہ ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا بینگ دی لیڈر آف دہ ہاؤس یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اگر وہ اپنینٹ ہیں آپ کی پارٹی سے نہیں ہے تو اس میں اگر ان کو سیٹیں نہیں مل سکیں تو اس میں ان کا صوبیہ صاحبہ کا کیا قصور ہے یا ان کا آرڈر تو نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کو سیٹیں نہیں مل سکیں مطلب یہ تو پھر فاشیزم کی طرف آپ جا رہے ہیں جو الزامات لگتے ہیں اس پہ پی ٹی ای پہ کے اپنے مخالفین کو یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر تو اسمبلی کو چھوڑیں پھر جگہ اپنا جرگہ بلا لیا کریں اگر آپ نے اسمبلی میں کسی اور کو بیٹھنے نہیں دینا آپ کا خیال ہے ہمارا مخالف نہیں بیٹھ سکتا تو اپنی اپنی پارٹی کے پندرہ بیس پچاس ساٹھ لوگ جو ہیں اپنا جرگہ بنا کے پارلیمنٹ پرسیڈنگ کرتے رہے ہیں پھر اس کی جمہوریت کی آپ کو کیا ضرورت ہے پھر آپ کو ووٹ کی کیا ضرورت ہے مان لیا آپ کے ساتھ زیادتی ہوگئے لیکن یہ زیادتی کو صحبیہ صاحب نے تھوڑی کیے یا ان کے کلم سے ساری کچھ ہوئی ہے مطلب that's very shameful جو کچھ ہوا ہے اور پختون بھئی ہمارے اس میں جو دکھ والی بات ہے بہت کم لوگ انہیں بات کی آواز نہیں اٹھائی ان کو تو آگے آنا چاہیے تھا ان کو بات کرنی چاہیے تھی اور مجھے یاد پڑتا ہے جب پی ٹی کے خواتین کے ساتھ اس طرح کی بہت کی بھی چیزیاں اگر ہوتی تھیں سوشل میڈیا یا ٹویٹر وغیرہ پہ تو آپ جیسے ہمارے جیسے اور بڑے سارے آمیر بھائی بیٹھیں اور بڑے لوگ ہیں ہم ڈیفینڈ کرتے تھے آج وہ پی ٹی تھی یہ چیزیں تھی ان کے بچے ہیں ان کی فیملی ہیں مطلب ہے اب کتنے دنوں سے میرا خیال ہے اس سے گزریں گے ٹرامے سے گزریں گے یہ گزریں گے ان کی فیملی گزریں گے ان کے بچے گزریں گے جاننے والے گزریں گے سوشلی طور پر آپ ڈیمیج ہوتے ہیں اب رات کو سو نہیں سکتے انسلٹ کا آپ کو ہے کہ آپ کو اتنی بھری ایک اسمبلی میں اتنے مارت بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آپ کے لئے کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے اور پھر اس کا سین دیکھے گئے مناظر دیکھے گئے اس سے بڑے ان کی مینہوڈ اور ان کی وہ پوری ہو گئی ہے کہ ایک عورت کو اس طرح بیہیو کرنا اور اس کو مار دو جوتیں مار دو ان کے لئے غلط غلط الفاظ آف الفاظ کریں it's a shameful مطلب شیمفول is a very small world مطلب everybody is hard on this issue میں آتا ہوں واپس آپ ترام عمر زیاد صاحب پختور معاشرہ ہمارا ہمیشہ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ وہاں روایات ہیں وہاں ایک دوسرے کا عزت اور اعترام ہے خواتین کے معاملے میں جتنا اعترام ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کا پختون معاشرہ میں بیان کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس میں سے یہ چند لوگ یقینی بات ہے پورے معاشرے کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن وہ چند لوگ وہ بھی موزز عراقین اسمبلی اگر اس قسم کا رویہ رکھیں اپنی ہی ایک کلی کے ساتھ تو کیا ہوگا کیا پھر یعنی کم از کم ہمیں احساس بھی ختم ہو گیا یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ وہ احساس ذہا بھی جو ہے وہ جاتا رہا اور یہ بڑا افسوسناک ہے میں بھی سن رہا تھا سویش شاہ صاحبہ کی واقعی بڑا مطلب ہے کہ دلشکن طریقے سے آپ کو دل کو تکلیف ہوتی جب آپ ایسے الفاظ سنسے ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہیں پر بھی ہو اسمبلی کے اندر ہوں اسمبلی سے باہر ہوں متقسمتی سے نسول صاحب اس چیز کو میں ذرا بڑے برادر اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری سیاست میں ہمارے سماج میں جو ہے ایک انہتاعت ہے ہم ایک انہتاعت پذیر معاشرہ بن گئے ہیں اس میں چاہے وہ مطلب ہے یہ بکل آپ نے درست رمایا کہ اسمبلی میں تو اس چیز کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا لیکن آپ دیکھیں نا کہ آپ کے یہاں جو ہیں قانون نافذ کرنے والے وہ اگر سیاسی کارکون خواتین کے ساتھ جو سلوک کرتے بھی کچھ ہفتے کچھ مہینے پہلے کی باتیں گھروں پہ جب چھاپے مارے گئے تو پورے معاشرے میں ایک بٹرنس ایک تلخی آ گئی ہے پھر آپ یہ باقیہ دیکھیں جو ایک خاتون جو لاہور میں مطلب ہے تو بڑا ایک ترقیافتہ اوپن مائنڈڈ شہر ہونا چاہیے نا لاہور تو اس نے ایک کپڑے ایسے پہنے تو لوگ اس کی جان کے درپے ہو گئے دوئی خواتین کے ساتھ اور یہ جو اکماریاں ہیں نا انتہا پسندی ہر چیاست میں وہ مذہب میں اس کی مختلف شکلیں ہیں یہ اور وہ بھر جگہ نظر آ رہی ہے اور جو معاشرے کو اتدال کی ضرورت ہے جو توازن کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے اس میں جو آوازیں توازن کی بات کرتی ان کا پھلکہ اڑایا جاتے ہیں بڑی کمزور آوازیں ہیں نئی فاوازیں ہیں تمہیں خانم ہے یقیناً اس کے اوپر جو پی ٹی آئے کے اپنے دوستوں کو موقف لینا چاہیے ایک اتدال کی بات کرنی چاہیے معذرت کرنی چاہیے کم از کم اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو دیگر ادارے اور ہماری جو دیگر مطلب ہے چاہیے وہ پولس ہو اور جو بھی ہوا ہے ان کو بھی ضرورت ہے کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب عمل اور رد عمل کی سیاست ہو رہی ہے اور وہ جائز نہیں ہوتا رد عمل لیکن رد عمل میں لوگ میں کہتے ہیں بلکل غصے عدے ہو جاتے ہیں ان میں ایک وکٹم اوڑا آ جاتا ہے تو جو کہ نہیں ہونا چاہیے حصولی طور پر میرے خاصل میں اتدال کی اتلف ضرورت ہے بلکل ٹھیک ہم ایک ایک اس چیز کو ہم کو ایک مجموعی طور پر دیکھیں ایک واقعے کو جو ہے وہ صرف ایک سمٹم ہے مرز بہت بڑھ گیا ہے ہماری ہیں اور وہ مرز کے علاج جو ہے وہ بڑا ضروری ہے جی بلکل ٹھیک ہے عمر زیادہ صاحب ایک کمرشل بریک پرام میں ہمیں شامل کرنی ہے واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد پرام ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو لیے چلتے ہیں ذرا ایک بار پھر ایک ایک ایسے ہی بیان کی طرف جہاں پہ عمر عیوب صاحب جو کے پاکستان تحریک اتصاب یعنی سننی اتحاد کونسل کے اہم رہنما بھی ہیں ان سے رپورٹر نے آج کچھ سوالات کیے اور جب سوالات کیے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تاریخ کا علم نہیں ہے کیونکہ وہ بات ہو رہی تھی فاطمہ جنہ محترمہ کے الیکشن کے حوالے سے جس پہ انہوں نے کہا کہ فاطمہ جنہ کو بھی ہرایا گیا لیکن اور آپ کے دادا مرہوم تھے اس وقت لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تاریخ درست آپ کو پتہ نہیں یہ درم ہے پہلے آپ کے سامنے سنوا دوں گے عمر عیوب صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ کے جو گرینٹ فادر تھے انہوں نے پاکستان میں پہلی رگنگ کی محترمہ فاطمہ جنہ کے خلاف جمہوریتی بسات لپیٹی آپ کے والد صاحب نے ان کے جلسے پر فائر بھی کیا تو کیا آپ جب آپ جموکریسی کے ایک محصر آواز بلند کر رہے ہیں سب سے فاطمہ جنہ کو قدار کس نے قرار دیا تھا روف کراسہ صاحب آپ نے اور میں نے تو ہسٹری یہی پڑھی ہے کہ فاطمہ جنہ جو الیکشن میں جب حصہ لے رہی تھی جو ان کے ساتھ رویہ روا رکھا گیا وہ شاید یہی ہے جو ہم نے آج تک پڑھا ہم نے سنا اپنے بزرگوں سے بھی سنا آپ جیسے جو کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں کتاب لکھنے والے لوگ ہیں ان سے بھی یہی سنا عمر عیوب صاحب کون سی ہسٹری کی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کو اس ہسٹری کا نہیں پتا سر بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے اپنے ایک ذاتی تھوڑی سی بات کر کے پھر آتا ہوں میں عمر صاحب پہ عمر بھائی میں نے اپنے بچے کو ایک نصیحت کی ہوئی ہے میں نے کہا وانس آئی ایم گان میرے بعد آپ نے مجھے کہیں دفاع نہیں کرنا پبلک فورمز پہ سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ کبھی بھی کچھ نہیں کرنا جو بندہ کوئی میرے بارے بات کرتے ہیں کیونکہ اس وقت میں جو فیصلے کر رہا ہوں جو بھی میں کہتا ہوں کرتا ہوں میرے بچوں کو نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں کیسے کر رہا ہوں کون سے امپیکٹ میں کر رہا ہوں آج سے میں ڈاؤن ڈیئرز تیس چالی سال بعد میرے بچوں کو کہا جائے جناب کہ آپ کے والد نے فلان وقت ٹائم پہ یہ سٹینڈ لیا تھا فلان جگہ بھی یہ بات کی تھی غلط کیا تھا ٹھیک کیا تھا میرے بچوں کو کہا ہوا یہ میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب میرے بارے میں آپ نے ڈیفینڈ نہیں کرنا آپ نے کہنا جناب آپ میرے ان فیسنل کے ذیمہ دار نہیں ہے نہ آپ کا اس میں شیئر ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کرتا پھیر رہا ہوں یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اس پہ سو آپ نے اپنی زندگی گزار نہیں مزے سے چھپ رہے ہیں جہاں پہ اپنے بچوں کو ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے بگو ٹھیک ہی ایک سیڈال دس وہ ایک نیچرل سی فیلنگ ہے عمر عیوب صاحب کے حوالے سے میں کہوں گا ان کے دادا نے یا والے صاحب نے جو بھی کیا غلط کیا ٹھیک یہ انسانی مزاج بتا رہا ہوں بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو آ کے اپنے اپنے دادے پہ والد کی کچھ پولٹیکل ایکٹس آف امیشن کمیشن زیادتیاں جو بھی ہوں ان پہ سٹینڈ لیں ان پہ بات کریں ہمارے کلچر میں یہ نہیں ہوتا یہاں پہ نہیں ہوتا پاکستان ہندوستان جیسے ملکوں میں کہ آپ کے والد یا آپ کے آپ کے دادا پہ کوئی اس طرح کی باتیں کی جائیں اور آپ سے توقع کی جائے کہ آپ ایک نیوٹرل ابجیکٹیو اور فیئر انیلسز دیں گے اور ان کی مضمت کریں گے کنڈمنیشن کریں گے یا اس پاپولر بیانیوں کو سپورٹ کریں گے جو لوگ یا ہسٹری جو آپ نے بالکل ٹھیک باتیں کی جو آلریڈی لکھا گیا ہے سمجھا گیا ہے سو عمر عیوب کا یہ جواب دینا دیفنیٹلی ایک پولائٹ اور ڈیسنٹ طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا جو انہوں نے کیا کہ بھائی صاحب آپ کو طریقہ پتہ نہیں اب عمر کیا کہتا سپوزلی کہ ان کے دادا نے جب مارشلہ لگایا یا ان کے والد صاحب کا جو بھی رول تھا جس پہ لکھا بھی گیا ہے بولا بھی گیا ٹھیک کہہ رہے ہیں مطلب نہ وہ ان کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں دیفنیٹلی کہ خود پولٹیکس میں ہیں چیزیں سمجھتے ہیں نہ ڈیسون کر سکتے ہیں اب ان کا ذرا کیج ٹونٹی ٹو پوزیشن ان کی دیکھیں عمر کی دیکھیں کہ نہ دادے کو اور والد صاحب کو ڈیسون کیا جا سکتا ہے نہ ان کو انڈورسمنٹ کی جا سکتی ہے بکاز کہ وہ ایک فیکٹس ہو ہیں سو اس معاملے میں عمر کا یہ جواب بنتا تھا جو انہوں نے دیا مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ایک وہ ڈپلومیڈ تھے جو آتے تھے پاکستان یہ اکثر آتے تھے ان کی ڈیتھ ہوئی پاکستان کو ڈیل کرتے تھے تو ان پہ نہ ڈاکومنٹری بنے ایچ بیو والوں نے ڈاکومنٹری میں بڑا انہوں نے ان کو اچھا بنا جیسے ہوتا ہے پیش کیا انہوں نے ان کے بیٹے نے نا اس پہ ایک نوٹ لکھا اپنے والد کی ڈاکومنٹری پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا والد تھا فیرنس اگن فیرنف لیکن جتنا آپ نے ان کو بڑا چڑھا کے بیان کیا ہے نا ایز ایومن بینگ ان کی فیلنگز ہی بڑی تھیں ان کی غلطیاں بھی تھیں ان میں آپ ان کو بالکل لارجر دن لائف نہ بنا دیں کہ ای نو می فادر کہ کس طرح کے بندے تھے لیکن آپ لوگوں نے ان کو زیادہ ہی ان کو کر دیا ہے کہ کتنے کمال کے آدمی تھے بلا بلا مجھے یاد میں نے کالم لکھا تھا اس پہ کہ کوئی ایک بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کی حوالے سے ایک نیوٹرل ابجیکٹیو مینڈ بنایا ہے آج بھی آپ دیکھیں جنرل زیاد صاحب پہ بات اور اجاز الحق صاحب ان کو سارے ایکٹس کی ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں بینگستان ہی ایس ٹو آپ کو یاد ہوگا یہاں بھی یایا خان صاحب پہ بات ہوتی ان کا بیٹا تھا علی یایا تھا وہ بیچارہ ہر جگہ ٹی وی شو پہ پہ پہنچ جاتا تھا لڑنے کے لیے ڈیبیٹ کرنے کے لیے اپنے والد کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور مجھے اس کا اچھا لگتا تھا ہمیشہ اس کا جانا اور اپنے باپ کی ڈیگنیٹی اور رسپیکٹ کے لیے لڑنا یا کھڑے ہونا بشک آپ اور مجھے وہاں جنرل یایا خان صاحب سے ایک ہزار اختلافات ہو سکتے لیکن ایک بیٹا میں جارہا کیا کرے گا ایک گرینڈ سن کیا کرے گا سو مجھے وہ اس کا امریکن ڈپلومیٹ کا بیٹا یاد آیا جس نے بڑا خصورت پیس لکھا اپنے باپ پہ کہ ایزے ہیومن بینگ اس کی کچھ فیلنگز بھی تھی ایزے ڈپلومیٹ کے طور پر اس کی کچھ فیلنگز تھی وہ جو آپ نے ہائلائٹ نہیں کہ کرنی چاہیے تھی سو آپ یہاں پہ نا مطلب ہے سوال بڑا اچھا ہے لیکن ایمان دین امر کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہی سٹیڈ کول کام ریاکٹ نہیں کیا نہیں تو آپ کو پتہ آج کل بتتمیزی کا کلچر باش ہو کوئی سوال کریں تو آگے سے مطلب یہ ان کی ان کی ڈیسنٹ آدمی ہیں کہ انہوں نے کہا جی آپ کو ہسٹی کا پتہ نہیں ہے میرے تو یہ خیال ہے کہ عمر کا یہی جواب بنتا تھا کہ اپنے والد اور دادا کے جو ایکٹس تھے ان کو وہ ڈیفینڈ کرے جسٹیفائی کرے تو بھی مسئلہ تھا اگر ان کو ڈیسون کرتا تو بھی مسئلہ تھا انڈورس کرتا تو بھی مسئلہ تھا سو وہ یہی کہہ سکتے تھے خصورت طریقے سے کہ بھائی صاحب آپ کو طریقہ پتہ نہیں ہے عمرزیہ صاحب جو روف کلاسر صاحب نے کہا کہ اسی طریقے سے ڈیفینڈ کیا جا سکتا تھا تاریخ بہرحال تاریخ ہوتی ہے اس میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تسلیم کر لینے میں کچھ حرج ہوتا ہے ویسے زیادر اکسہب نے مارشلہ لگایا اگر آپ اجازر اکسہب سے پوچھا جائے کہ مارشلہ لگایا تھا مان لیں ہاں مارشلہ تھا ٹھیک ہے اس وقت کی وہ سمجھنے کی ضرورت تھی لیکن مارشلہ لگایا آئین موطل کیا مانے میں ہرش کیا ہوتا ہے ایک بات ہے کہ تاریخ کو اگر آپ اگر پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بڑا غلط کام ہوا اور یہ بڑا صحیح کام ہوا لیکن تاریخ اگر آپ طالبیل میں ہیں تو اس میں بہت ساری چیزوں کو مطلب ہے آپ کو ملا جولا آپ کو جواب ملے گا کہ اگر مارشلہ لگا تو مارشلہ لگنے کے کیا سے آپ کو سباکتا کیا وجوہات تھی آج بیٹھ کر پولٹیکلی کریکٹ ہم ہو اور کہہ کہ جی بالکل جو چیز تھی وہ غلط تھی اور مہیم جو ہی تھی تو وہ مطلب ہے کہ آپ میرے خواہد میں ایک انتہا پر ہوں گے کہ آپ اس کو ڈیفینٹ کرنے بیٹھ جائیں کہ جی بالکل صحیح ہوا تو وہ بھی میرے خواہد میں کیونکہ جو سکولرز ہوتے وہ کچھ درمیان کی بات کرتے ہیں وہ اس کو پرسپیکٹیو میں دیں گے اس میں وہ دیں کہ جی ہماری فیلنگز کیا تھی وہ بتائیں گے کہ جی آپ کیا پھر اگر جمہوریت کی ہم بات کریں میں پھر سنجیرہ ڈیبیٹ پہ جاؤں گا کہ جناب کیا ایک نیم جاگردارانہ معاشرے میں نیم قبائلی معاشرے میں وہ برطانیہ کی پارلیمنٹری ڈیموکرسی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی جہاں پہ میڈل کلاس نہیں ہے جہاں پہ خدا آپ کا بھلا کر انڈسٹریل ایولوشن نہیں آیا تو آپ اس پر آئے میں بحث کو لے جائیں کیونکہ ہماریاں سیاسی جماعتیں جس ملک نے یہ بنایا تھا جی سیاسی جماعت نے ملک بنایا تھا وہ تو مائنورٹی پروینسز کی جماعت تھی اور یہاں پر آئے کے اس کی شاقب وہ کمزور جماعت کے طور پر بری تھی پھر ایس اور ویس پاکستان کا ایک انڈرڈکشن تھا تو بہت سارے اوامل تھے جو کہ بیونڈ آور کنٹرول تھے وہ ہماریاں حالات کا جبر تھا جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو گئیں تو ہم اسے کہیں میں مضمع کروں یا میں اس کی تعریف کروں تو میں کچھ بھی نہیں کروں گا میں اس کو سباک میں اس کو بیان کروں گا اسی طرح جیسے شریف صاحب کا چینج آیا تھا مجھے یاد ہے کتنے لوگ مٹھائی بات رہے تھے اپنی آنکھوں سے میں نے اسلام آباد کے دیکھا تھا یہ لوگ خوشیاں ہمارے حد تک وہ جو ہمارے نصولہ صاحب کو وہ بھی خوشی کے اظہار کر رہے تھے بن نظیب صاحبہ نے ویلکم کیا تھا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ آپ اس کو آج کے تناظر میں لیکن عمر ایوب صاحب کو ایک بات ہی کہنی چاہیے تھے غالباً اگلے اگر اس طرح کے سوال آئندہ آئے کہ بھئی سنجیدہ بات چلتے پھرتے نہیں ہوتی آپ میرے گھر آئیے گا آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے تو اس چیز کو گریس کیا جا سکتا تھا اور ظاہر ہے کہ تاریخ کے انٹرپیٹیشن بہت سارے ہو سکتے ہیں میں بھی وہی تاریخی واقعات بیان کروں جو کراسرہ صاحب کریں لیکن اس کی انٹرپیٹیشن میں اور یہ الگ الگ کر سکتے ہیں اور دونوں سے ہی ہوں گے دونوں کا ذاہب یہ نگا سکتے ہیں تو حالات کے جبر کو اور تاریخ کے جبر کو میں سرہ سے لیتا ہوں اتنا سان نہیں ہوئی ایوب خان کو انسٹویشن آج بھی اون کرتے ہیں برکو ٹھیک ہے روک شناسر صاحب جی 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 آپ کو ان کے ادارہ آج بھی اون کرتے ہیں پرام ایک بار پھر خوش آمدید کلاسر صاحب پرام کے وقت چونکہ بڑا مختصر بچا ہے کلاسر صاحب یہ بتائیے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب صدارتی امیدوار ماضی میں جو کچھ کہا گیا اچکزئی صاحب کے بارے میں وہ بھی آپ کے سامنے ٹی وی چیلنز پر چلائے بھی جا سکتا ہے دکھائے بھی جا سکتا ہے کیا سیاستدان اس بات سے سبق سیکھیں گے کہ کسی انتہا پسندانہ رویے پر جانے کی بجائے سیاست کریں اختلاف کریں کل تک جنہیں غدار قرار دیا جاتا تھا آج انہیں صدارتی امیدوار بنانا پڑ گیا ہے یہ رویے ٹھیک ہوں گے پہلے وہ میں نام بتا دوں رچڈ ہالبروک نام تھا جن کی میں نے بھی آپ کو بتایا جنہیں دیٹے نے بعد میں لیٹر لکھا تھا کہ میرے باپ کو ایک انسان اور اس کے طور پر ٹریٹ کریں رچڈ ہالبروک تھا جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑا ایک اپرچونسٹک قسم کا ایٹیچوڈ روی ہے یہ صرف کوئی خان صاحب کا اکیلے کا نہیں ہے خان صاحب اس طرح کے فیصلوں کے لیے زیادہ مشہور ہے میرا خیال ہے انہیں لگتا ہے کہ وقتی طور پر جو چیز ان کے بیانیوں کو سوٹ کر رہی ہے تو اس بندے کو لے لینے میں یا اس کو وقتی طور پر اپنے پولٹیکل پرپس کے لیے اس کو نیریٹیو کے لیے اس کو سٹنٹھن کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے جتنا میرا کہلے موکنگ اور انسالٹ ان کی اچھکزئی صاحب کی کی ہوئی ہے کسی پاکستانی پولٹیشن نے میں تو بیس بائی سال سے کور کر رہوں پارلیمنٹ کو سیاست کو جتنی اچھکزئی صاحب پہ ذاتی حملے ذاتی حملے میں کہہ رہوں عمران خان صاحب نے کیے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر بھی بہر بھی اس سے زیادہ کسی نے نہیں کیے ہوئے نواز شریف صاحب یا پیوز پارٹی کی طرف سے کبھی ہمیں یہ سننے کو نہیں ہے حالانکہ انہیں بھی شکیتیں ہو سکتے ہیں کہ دو چار تو ان کو ایک تقریر کی وجہ سے انہوں نے کہا جانب کیونکہ میرا نیریٹیو اس وقت سٹرانگ ہو رہے ہیں لہٰذا اچھکزئی صاحب جو ہنا ان کو بنایا جا سکتے ہیں بیسیکلی اچھکزئی صاحب سے ان کو محبت نہیں ہے آپ پتے سیاستدان کسی ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ایک دوسرے کو دل دیتے ہیں یہ آپ اور میں دل دے بیٹھتے ہیں عمر بھائی دے بیٹھتے ہیں وہ کسی کو دل نہیں دیتے دل ان کے بڑے شانے ہوتے ہیں کہ کہاں دینا اور کہاں نہیں دینا اصل مقصد یہ ہے کہ اس وقت کون بندہ آپ کے لئے استعمال ہو رہے ہیں اب خان صاحب کو جس وقت یہ فرسٹیشن ہے غصہ ہے اینگر ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود دو سالوں میں وہ یہ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکی کوئی انڈسٹینڈنگ نہیں ہو سکی الٹا ان کو پینتیس چالیس سال کی سزائیں ان کو دے دی گئے انہیں یہ لگتا ہے کہ میں ایک ڈیڈ اینڈ پہ آ گیا ہوں بند گلی میں کھڑا ہوں انہیں اپنے الیکشن لگتے تھے کہ آخری موقع ہے شاید مجھے کوئی چانس ملے واپسی کا ریلیز کا یا پاور میں آنے کا جیسے تحصیص تھے وہ چیزیں نہیں ہو سکیں آپ وہ بڑے سٹرانگ میسیجز بھیج رہے ہیں میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو تین انہوں نے پچھلے دنوں میں بڑے انہوں نے خطرناک میسیجز بھیجیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب اگر آپ میرے ساتھ یہ حشر کر رہے ہیں پھر میں آپ کے ساتھ پوری لڑائی لڑنے کو مثلا انہوں نے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کو چیز منسٹر انہوں نے پوائنٹ کیا انہوں نے پتہ تھا اسے اسٹیبلشمنٹ ہالٹ ہوگی ہوئی اس کے بعد ای 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 ف کو لیٹر لکھا ان کی پارٹی سمجھاتی رہے گے کہ مات کریں انہوں نے لکھیں گے انہوں نے لکھوایا انہیں پتہ تھا کہ اچھاکزی صاحب نے تقریر کی ہے پارلیمنٹ میں جس نے انہوں نے جرنیلوں کو حوالہ جب بڑے خطرناک باتیں کی ہیں پورے ملک نے لائیو سنا ہے انہوں نے کہ اچھاکزی صاحب کو ہم صدر بنائیں گے اور ان کو سپریم کمانڈر بنائیں گے پاکستان آرمی بنے نہ بنے ان کی طرف سے تو میسے چلا گیا میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب ایک بیٹل لڑ رہے ہیں آپ اس کو پولیٹیکل بیٹل کہیں ذاتی جنگ کہیں اپنے نیریٹیو کی جنگ کہیں ان کو لگتا ہے کہ اس وقت میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہو پا رہے صلح صفائی نہیں ہو رہے اوپن وار ہے تو پھر اوپن وار ہے لہذا میں سارے کام کروں گا جس سے اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف ہوگی چلے میڈیا پرسنز جو ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہوتے ہیں وہ لائکس کو دیکھتے ہیں وہ اپنی فالونگ کو دیکھتے ہیں مجھے لگ رہا ہے سیاستدان بھی شاید اب لائکس کی طرف چلے گئے ہیں جہاں انہیں لگتا ہے کہ اس طرف پاپولیٹی ہے اس طرف اپنا ٹیلٹ کر کے اپنا بیان بدل لیتے ہیں اچھک زہی صاحب بھی بڑے پیار سے انکار کر سکتے تھے یا اس قسم کی تقریر کرنے سے آوائیڈ کر سکتے تھے اب وہ عمران خان صاحب کے گونگانا شروع ہو گیا پہلے عمران خان صاحب کے بارے میں جو کچھ موقف اچھک زہی صاحب بھی رکھتے تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں دیکھیں اچھک زہی صاحب اور ہمارے بعض دوسرے جو کومپرنس سیاستدان ہیں ان کی سیاست میں آپ کو ایک تسلسل نظر آئے گا تسلسل یہ کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ پوزچر بہت مضبوط رکھتے ہیں انہیں جب یہ خوش فہمی یا غلط فہمی ہوئی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ علم بغاوت بلند کر رہے ہیں اور واقعی ووٹ کو دینے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں تو اچھک زہی صاحب ان کی تعریف کر رہے تھے اور آپ دیکھیں بہام شیر و شکر تھے یہ لوگ تو آج ان کو لگ رہا ہے کیونکہ ایرے عطاب عمران خان عمر زیاد صاحب روف کلاس صاحب آپ دونوں میں مانا بہت شکریہ ناظرین آج کا پرامتہ مشاء اللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ